اسلام علیکم ایٹ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے ہمیں دعا ہے اللہ وقت آپ سب کو اپنی حبود و ایمان میں رکھیں تو بیٹے آج ہماری ثرڈ اسائیمنٹ کا فرس لیکچر ہے سب بچوں نے آج اپنی اسائیمنٹ سکول میں جمع کروا دینی ہے اور اپنی نیچ اسائیمنٹ سکول سے رے جائیں گے تاکہ سب بچے سٹڈی کے ساتھ ٹچ رہیں تو آج ہم اپنی ثرڈ اسائیمنٹ کا فرس لیکچر لیتے ہیں آج ہم پڑھیں گے آیوب خان کا دور کہ انہوں نے اپنے دور میں جو مارش اللہ لگایا تھا وہ کس وجہ سے لگایا یا کون سے ایسی وجوہات پیدا ہو گئی تھیں کون سے ایسی اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ جس کے وجہ سے ان کو مارش اللہ لگانا پڑا تو ہمارا قویشن ہوگا کہ آیوب خان کے مارش اللہ کے اسباب بیان کریں کہ انہوں نے کن وجوہات کی بینہ پر کن اسباب کی بینہ پر مارش اللہ لگایا سب سے پہلے ہے کہ سیاسی قیادت کا فقدان اس میں ہے کہ ہمارا جو پاکستان وجود میں آیا ہے یہ بہت سے جدو جہد بہت سے کوشش کے بعد ہمارا پاکستان وجود میں آیا لیکن افسوس والی بات یہ ہوئی کہ ایک سال بعد ہمارا جوبانی تھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے اور اس کے بعد لیاکتالی کان کو فرس جو سے قائد جو وزریعظم تھے پاکستان کے ان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے وجہ سے کوئی بھی ایسا شخص جو تھا نہ پیدا ہو سکا جو وطن سے محبت کرنے والا ہو یا اس کو دور اندیشی سے بات کو سمجھنے والا ہو اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہو کہ پاکستان کو کس طرح سے چلایا جا سکے تو ان سیاسدانوں کے چلے جانے کے بعد بعد میں کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہ ہو سکا جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا کر سکے اور صوبائی لسانی اور معاشی بہرانوں پر قابو پا سکے کہ پاکستان کو کسی بھی مشکل سے نکال سکے تو یہ تھا سیاسی قیادت کا فقدان پھر تھا انتخابات کا التباب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہونے تھے وہ ان کو لیٹ سے لیٹ کرتے گئے کہ جو انتخابات عام سطح پر ہونے تھے تمام لوگوں کے درمیان ہونے تھے وہ نہ ہوئی بلکہ صوبوں میں کروائے گئے اور جب پھر انسو چپن کا آئین بنایا گیا تو اس میں اس بات کے منظوری دے دی گئی تھی کہ اس بار جو پاکستان میں انتخابات ہوں گے لیکن وہ انتخابات بھی انیس سو ستابن میں ہونے تھے لیکن وہ بھی وہاں سے ملتوی کر کے اس کو انیس سو انسر تک لے گئے اگر تھا نوکر شاہی کا کردار کیم پاکستان کے بعد جمہوریت کو ختم کرنے والے جو سب سے اہم کردار تھا وہ بیورکریسی کا تھا گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چہدری محمد علی کا تعلق بھی سوال سروس سے تھا مجموعی طور پر نوکر شاہی نے اگر ذمہ دیانہ رویہ کا مظاہرہ کیا حقیقت یہ تھی کہ سیول سروس میں جو لوگ زیادہ باثر تھے ان کی دلوں میں اقتدار کی حوش نے جنم لیا اس ارتحال مارشاللہ کا راستہ اختیار کیا کہ جو لوگ زیادہ اثر سور اخ رکھنے والے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم زیادہ باثر لوگ ہیں تو اقتدار میں ہمیں آنا چاہیے مطلب پاکستان جو ہے وہ ہمارے انڈر ہی رہنا چاہیے ہمیں جو بھی تمام کام ہوں گے پاکستانوے ہماری مرضی کے مطابق ہوں تو اس ارتحال کی وجہ سے مارشاللہ لگانا پڑا آگے تک پارلیمانی نظام کے نکامی چود اگرس انیس سو سنتالی سے لے کر سات اکتوبہ انیس سو اٹھاون تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائچ رہا پہلے گیارہ برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر نکام ہو گیا پارلیمانی نظام کی نکامی کا اندارتہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ان گیارہ برسوں میں چار گورنر جنرل کے تحت سات وزارتیں تشکیل دی گئیں ان میں میسٹر آئی آئی چندرے گر کی وزارت مختصے ترین تھی جو صرف دو ماہ تک چل سکی اس سیاسی عدم استقام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہوا ان حالات سے مارشاللہ کے نفاس کی حوصلہ افضائی ہوئی اگہ دستور سازی میں مسلسر رکابت پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں ازاد ہوئے بھارت نے اپنے دستور اڑائی سال میں تیار کر لیا لیکن پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے آخر کار صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مارشاللہ کا نفاس ہو گیا تو آپ نے تمام پوائنٹ پڑھ لیے اور سمجھ آگی ہوگی کہ جو مارشاللہ لگانا پڑا وہ کن بجوہات کی بینہ پر لگانا پڑا کن لوگوں کی نکامیوں کی وجہ سے لگانا پڑا یقین ان سیاستدانوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پاکستان جن مشکلات کا شکار ہوا ان وجہ سے یہ مارشاللہ لگانا پڑا تو آپ کا سوال یہی ہوگا یہ لونگ قویشن ہے اس میں شورٹ قویشن کوئی بھی نہیں ہوگا یا صرف یہی ہوگا کہ عیوب خان نے اپنا مارشاللہ کابل لگایا ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو لگایا اور تفصیل کا جو آپ کا قویشن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ عیوب خان کے دور عیوب خان کے مارشال لگا کے اہم اسباب بیان کریں تو اس اہم اسباب میں یہ آپ کے فائی پوائنٹ آ جائیں گے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا اور اس کو ہوم ورک میں بھی کرنا ہے اپنے اسائیمنٹ مکمل کر کے اس ویکی یہ بھی نیکسٹ منڈے کو سکول میں جمع کروا دینا لازمی اس کے ساتھ سا بچوں نے پانچے وقتی نماز لازمی پڑھنی ہے اپنا خیان رکھنا ہے اللہ حافظ